سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے جیوٹیب چینل المکہ ٹیک این وزنز آپ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیبا اینو کوئن کے فیوچر کو لے کر کے آفٹر دا مارکٹ کریش اور ٹیرل لونہ کا کلیپس کرنا اس کے بعد اس وقت دوسرا بڑا ٹوکن بن چکا ہے مارگٹ کا شیبا اینو جسے لے کر کے مختلف دنیا بھر کے انیلیسسٹ کی اپنی اپنی رائے دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے کرتے ہیں ساتھ سٹڈی بھی کرتے ہیں اور اوبیسلی جتنی بھی نیوز جب مارکٹ میں کٹھی ہو کر دماغ پر ہاوی ہونے لگتی ہیں تو پھر وہ سوال ہمارے کمنٹ سیکشن میں ایک امبار بن کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آفٹر دا دوستو جب ایک سوال شدت اختیار کر جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں سبھی دوستوں کو ایک ساتھ جواب دینا ناممکن ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ how long will شیبا انو alive یعنی کہ شیبا انو کب تک زندہ رہ بائے گا مارکٹ میں کتنی دیر تک اس کا فیوچر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا جتنے بھی لوگ اس سے اسپیکٹیشن رکھ کر بیٹھے ہیں کیا وہ دوہزار تیس تک بھی پوری ہو سکتی ہیں چلے دوہزار تیس کو چھوڑتے ہیں دوہزار پچیس تک بھی پوری ہو سکتی ہیں تو ایکسپرڈ کی کیا رائے ہے اور یہی چیزیں مارکٹ میں جو سرکل کر رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو دوستو سکپ مت کیجئے گا اس لیے کہ ویڈیو کا جو اصل مقصد ہے اور جو ہمارے ویڈیو کا جو اصل کانٹینٹ ہے اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ نے اگر شیبائنو میں انٹری لینی ہے تو کیا یہ سال شیبائنو کے ایک زیرو کم کرنے کا ہے یا دو زیرو اپنی سپلائی میں اور بڑھانے کا ہے تو یہاں پر مزید ہم بات کریں گے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی خار نیوز بروقت ملتی رہے اور کوئی بھی نوٹیفکیشن ویس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو آغاز کرتے ہیں دوستو آج کی نیوز کا نیوز میں نے آپ کے لیے پہلے سے ہی یہاں پر اوپن کر رکھی ہے تاکہ ہمارا میکسیمم جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے افتر دا کولیپس آف ٹیللونہ دوستو مارکٹ اس وقت ایک جگہ تھم کر رہ گئی ہے بلکہ ایک جگہ تھمنا کیا ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے ہم جہاں کہیں بھی مارکٹ میں تھوڑا سا بلیو کر کر ٹریڈ لینے لگتے ہیں تو مارکٹ اپنا ساتھ چھوٹ دیتی ہے لیکن جہاں پر مارکٹ ریکاور کرتی ہے ڈیفرنٹ مارکٹ کے سٹیبل کوئنز ریکاور کرنا شروع بھی کر دیتے ہیں لیکن ایسے میں ڈوچ کوئن ہو یا شیبا اینو کوئن ان کے اندر میں کسی قسم کی بھی جو کہ ہے امپروومنٹ آتی دکھائی نہیں دے رہی اچھا لیکن اس دوران دو کوئن جو مارکٹ میں اپنی پوزیشن پر قرار نہیں کر پا رہے ان میں سے ایک کوئن کے بارے میں ایسی خبریں مارکٹ میں آئی ہیں کہ ہمارے تمام بیورز جو ہیں یہاں پر سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ شیبا اینو کا فیوچر کیا ہوگا کیونکہ دوستو اس وقت دنیا بر کے جتنے بھی انیلیسسٹ ہیں شیبا اینو ان کو اس وقت نیکسٹ سکیم قرار دے رہا ہے ان کا یہ معنی ہے کہ آنے والے دنوں میں شیبا اینو کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہوگی اور بہت جلد یہ مارکٹ سے اپنا آپ ختم کرتا ہوا دکھائی دے گا سبی کو کچھ لوگوں کی یعنی کہ ایکسپرٹ کی جو کہ رائے ہیں کہ دوہزار تیس تک کس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا کچھ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار پچیس تک اور یہاں پر یہ احلم ہے کہ سبی دوستوں نے اس سے دوہزار پچیس اور دوہزار تیس تک اٹھا کے رکھا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم تمام نیوز آپ سے شیئر کریں جو مارکٹ میں اس وقت بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تاکہ آپ لوگوں تو یہ بات پہنچے کہ اس کا فیوچر کیا ہے اور آپ نے اس میں انٹری لینی بھی ہے کہ نہیں اور اگر آپ اوریڈی بائی کر چکے ہیں تو آپ نے اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے تو دوستو مارکٹ کچھ ایسے اثرات چھوڑ کے گئی ہے سبی کوئن کے اوپر کہ اس کے بعد ہر پریٹ فارم پہ آپ کو یہ نیوز اس وقت دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ شیبا اینو ہیس نوٹ پرڈیوچڈ اینی پروفیٹیبل ریٹرن سنس فروری یہ سچ خبر ہے کہ دوہزار بائیس فروری سے لے کے اب تک شیبا اینو اپنے ویورز کے لیے ایک روپے کا بھی سمجھنے کے پروفیٹ گین نہیں کر پایا دوسری دوستو جو زبان زدہ عام خبر ہے وہ یہ ہے کہ شیبا اینو اپنے تمام انویسٹر کو ایک آس انید لگا کر بڑے بڑے ٹوکنز کی باتیں کر کے کبھی شیبا ورز شیبا میٹا ورز اور کبھی شیبا کو آپ سمجھنے پیمنٹ میتھڈ میں ایڈ کر رہے ہیں کبھی ہوتل میں اس کی پرائز یوز ہوگی ان ساری چیزوں کو لے کر کے وہ اپنا بوست نہیں دے سکا جتنی بھی شیبا اینو کو لے کر کے خبریں تھی وہ بھی ضائع گئیں انویلیڈیشن آف دا بیریش تیزز دا بریج ابو زیرو 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 یعنی کہ ٹیٹرا زیرو ایٹین ففٹی سے اب مارکٹ اس کی گر کے دوستو اٹ فور زیرو ایلیون پر آ چکی ہے اور پھر بھی اس کی مارکٹ یہاں پر ہمیں جو امپروو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اگر آپ کو یاد ہوگا دوستو تو جب بٹکوائن نے چھپیس ہزار کا لو لگایا تو شیبا اینو فائک زیرو میں اینٹر ہو چکا تھا اوندہ ریکارڈ ہے آپ تقریباً آج سے دس دن پیچھے جا کر کہ اس کا ریکارڈ دیکھیں تو اس کا بھی مارکٹ میں بہت ہی برا اثر ہمیں دیکھنے کو ملا اور لیک آف جو کانفیڈنس ہے اب وہ اتنا بڑھ چکا ہے دوستو کہ شیبا اینو کو لے کر کے اب آنے والے دنوں کی کوئی بھی خبر ہمیں اچھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ایون کے اس کے پرائز کو یہاں تک شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ سال ہوگا ایسا انیلسز جو ہیں وہ دوستو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ میم کوئن ہوگا جو شٹ کوئن بن جائے گا کیونکہ اس کے آنر کی طرف سے بھی کوئی مارکٹ میں ایسی نیوز دیکھنے کو نہیں مل رہی جو موسٹلی ہمیں دیکھنے جو مارکٹ میں آتی تھیں اور اس کے کوئن کو تھوڑا سا سہارا دیکھنے کو مل جاتا تھا اب ہم آگے بات کرتے ہیں دوستو شیبا اینو پرائز پروائیڈز فردر ایویڈنس اف لیک آف انٹرسٹ فروم کی انویسٹر ان دا وولیوم پروفائل دا منڈین پیٹرن سنگلز بولز ویل آنلی بی انٹرسٹڈ ان دا شیبا اینو پرائز وانس دا کرنٹ فور زیرو ٹویل سپورٹ لیول اس بروکن اف مارکٹ کنڈیشن پریسس دا بیرش کود پوٹنشلی پوش دا پرائز بلو دا سوئنگ آف اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کے لو لیور کو کیا بتا رہا ہے سوئنگ آف لو ایٹ فائیو زیرو یعنی کہ اتنا لوئر انٹرنیشنل انیلسس اس کوائن کے بارے میں کیے جا رہے ہیں ایون کے ایک انیلسس ایسے ہیں کہ وہاں پہ سکھ زیرو کی بات کی جا رہی ہے تو اب یہ ہوگا کیا جن دوستوں نے شیبا اینو سے پروفٹ لی تھی وہ تو اویسلی پروفٹ لے کر نکل گئے مارکٹ سے اب جو آس امید لگا کر بیٹھے تھے وہ یہاں پر پھس جائیں گے تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہمارے ویورز کو اس میں مزید انٹری نہیں لینی چاہیے آگے بڑھتے ہیں نیوز کا دوستو ہر جگہ پہ ہر ویب سائٹ پہ جو آپ اس وقت سٹڈی کر رہے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں ہر ویب سائٹ پہ آپ کو اگینسٹو دا شیبا اینو نیوز دکھائی دیں گی تو دوستو اب میں نے ایک دوسری ویب سائٹ اوپن کی ہے وہاں پر بھی شیبا اینو اگینسٹ خبریں بڑی پڑی ہیں تو ذہن میں دوستو ایک بات رکھے گا اس سے پہلے کہ اب میں اس ویب سائٹ کی بھی خبریں آپ سے شیئر کروں کہ جب ٹیرا لونہ بریک ہونا شروع ہوا مارکٹ میں تو اس وقت بھی اس کی ڈیفرنٹ ویب سائٹ پہ ایسی نیوز سٹارٹ ہو چکی تھی اور کئی دوستوں نے ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس کی ویڈیوز کو فالو نہیں کیا جہاں پر آپ کو میں نے ایک رات یعنی مڈ نائٹ کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹیرا لونہ کو لے کر کچھ نیوز شیئر کی تھی کہ ٹیرا کا جو کوئن ہے یو ایس ٹی یو ایس ٹی کو لے کر اس کے کلیپس ہونے کے جو چانسز بن رہے ہیں تو دوستو یہ ہیر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی کلیپس کر جائے گا اب یہاں پر شیبا انو کو کہاں تک دیکھا جا رہا ہے اب میں نے دوسری ویب سائٹ کی جو بات کرنے لگا ہوں یہ بہی بات جو دوستو میں نے آپ سے شروع میں شیئر کی یہ بات دوستو جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارڈ میں بتائی کہ شیبا انو کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اس وقت الون موس کے دوچ کوئن کے پاس ہے کہ وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے تو چلیں اس کی پرائز 11 سنٹ سے 17 سنٹ تک چلی جاتی ہے 6 سنٹ کی وہ آپ کو پروفٹ دے دیتا ہے ہر حال میں لیکن شیبا انو کو لے کر کے پروبلم یہ بن گئی ہے کہ اب اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی مرضی نیوز آ جائیں یہ کوئن آپ کو ابھی پروفٹ نہیں دے پا رہا آگے بڑھتے ہیں دوستو اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک سیچویشن ہے دوستو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ایسے کوئن کو لے کر کے جس کی میرے خیال سے سپلائی تو سبھی جانتے ہیں کتنی ہیں لیکن انویسمنٹ آؤٹ کلاس ہے ہر پلیٹ فارم پہ دوستو یہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ جیسے بٹ کوئن ایک امیر طبقے کا کوئن ہے اسی طرح میڈل کلاس طبقے کا جو کوئن ہے تو اب یہ جو میڈل کلاس طبقے کا جو شیبا اینو کوئن ہے جسے ہم اس وقت بٹ کوئن سے کمپیریزن کرتے ہیں اس کی حالت وہ جو ہے ان دنوں میں بہت پتری ہو چکی ہے اور جو لاش اس کے بارے میں دوستو نیوز ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ وہ بڑی خطرناک ہے دوستو یہ جو آخری لائن ہے اسی کے اوپر ہماری ویڈیو بیس کرتی ہے کہ اسے ایک تو جو کوئن قرار دے دیا گیا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اور ان خبروں کے پیچھے ان کے اونرز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بال بتا دوں سمجھنے میں ایکسپوز کر رہا ہوں یہ اس نیوز کے بعد شیبا اینو کی حقیقت کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اونرز ہی اپنی کوئن کو بعض اوقات جو ہے مارکٹ میں گراتے ہیں تاکہ لوگ اس میں سے نکلیں اور یہ ساری ایک قسم کی شترنج کی چال کی طرح مارکٹ کو بنا دیا جاتا ہے سو اس روپیٹ لاسٹ لائن کو میں دوبارہ روپیٹ کرنا چاہوں گا کہ بینگ ای میم کوئن یعنی کہ میم کوئن کی طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کے اندر کوئی ہوپ نہیں دیکھ رہا اچھا یہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر انیلیسس کی ایک اپنی رائے ہیں اور سارے یہاں پر منفی رائے دینے ہیں یہ تھا دوستو نیوز کا لاسٹ جیسا کہ 73% اس وقت پوری دنیا میں شیبا اینو کو اب سیل کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں اچھا اب میری کیا ذاتی رائے ہے اب اس پر بات کرتے ہیں دوستو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ نے مان نے 500 ڈالر کا بھی شیبا اینو لے کے رکھا ہے تو وہ 200 ڈالر پہ آ چکا ہوگا 100 ڈالر والے ہمارے دوست کا جو ہے وہ 20 یا 30 ڈالر پہ آ چکا ہوگا اور 50 ڈالر والے کا 10 ڈالر پہ اب 10 ڈالر یا اتنی کم اماؤنٹ آپ مارکٹ سے دوستو نکال کے کیا کریں گے سو فلو بیڈ دا وارٹر پانی کے ساتھ اب آپ جو پانی کا بہاو ہے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں یہ میری آپ کو ایک رائے ہے مارکٹ کو لے کر کہ اب اس میں سے پیسے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری کمپلیٹلی یہ ویڈیو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ مارکٹ سے اب نکل آئیں یعنی کہ کس کی مارکٹ سے شیبا اینو گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ پہ بھی یہ سچویشن ہو جو کہ ہے بھی میں نے بھی اس میں ذاتی طور پر انویسمنٹ کر رکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسے ہم رکھ دیتے ہیں ویڈ کرتے ہیں مارکٹ کی امپرویمنٹ کا کیونکہ یہاں پر یہ نیگٹیو خبریں ایک قسم کی اس لیے بھی مارکٹ میں گھر بنا رہی ہیں کہ بٹکوائن کی پرائس بہت اس وقت تردد کا شکار ہے مطلب رول گئی ہے 27-28 مزاخ بنا ہوا ہے تو جس دن آپ مارکٹ میں بوسٹ دیکھیں گے آپ شیبہ انو میں بھی بوسٹ دیکھیں گے اور جتنے بھی ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ مارکٹ کے اکورڈنگ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں ہمارا کام ہے ہم ان کی باتیں سنیں ان کی رسپیکٹ کریں اور ساتھ ہم انڈ پہ کریں گے کیا جو ہمارے نفع اور نقصان کو لے کر کے بہتر ہوگا سو نئے انویسٹر کو میں فیلہ شیبہ انو میں انٹری کی دوست دوستو سجیشن نہیں دوں گا آل ہولڈر کو جتنے بھی پرانے اس کے پریویس ہولڈرز ہیں ان کے لیے میری ایک ہی رائے ہوگی کہ آپ اسے ہولڈ رکھیں ہوفولی دوستو یہ مارکٹ میں گردش کرتی ہوئی ساری نیوز آپ کے کسی کام آسکیں اور مزید اگر آپ کرپٹو میں ارنڈ کرنا چاہتے ہیں کرپٹو کو سیکھنا چاہتے ہیں اور جو کہ پلیٹ فارم کی شکل میں آپ ہم سے ہر چیز کی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کرپٹو اکیڈمی کو ضرور جوائن کیجے گا جوائننگ کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو سب بھی اتھینٹنگ لنک مل جائیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ